دوستو آج بات گیتکار حسن کمال جی اور محمد رفی صاحب کی تو یادوں کے روحانی قصے میں شروع کرتے ہیں آج کا قصہ حسن کمال جی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر میں اس انٹرویو میں رفی صاحب کی بات نہ کروں تو یہ بڑی نائنصافی ہوگی اصل میں محمد رفی صاحب کی زندگی کے آخری حصے میں رفی صاحب اور حسن کمال جی کی کافی دوستی ہو گئی تھی بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا ایک دوسرے میں حسن کمال جی کہتے ہیں کہ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں یا کیا سمجھوں کہ جب اکتیس جولائی انیس سو اسی کو محمد رفی صاحب کے دنیا سے چلے جانے کی خبر آئی تو اتفاق دیکھئے کہ ان کے گھر پر جو سب سے پہلا انسان پہنچا تھا وہ میں ہی تھا یعنی حسن کمال ہی تھے جو سب سے پہلے رفی صاحب کے گھر پہنچے تھے اس دن اور محمد رفی صاحب کے آخری سفر میں وہ ہر طرح سے ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حسن کمال جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محمد رفی صاحب کو قبر میں اتارا تھا وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا رفی صاحب کی آخری ودائی کا واقعی میں دوستو یہ بات بھولنے لائک ہے بھی نہیں آگے حسن کمال جی نے کہا کہ رفی صاحب کی آواز میں ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی جو موسیقی کے جانکار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رفی صاحب ایک اکیلے ایسے فنکار تھے جو مدھم، کھرچ اور رکھب تینوں سروں میں اپنی آواز کو بہت بہترین طریقے سے رکھتے تھے اور ان کی آواز کبھی بھی بے سری نہیں ہوتی تھی رفی صاحب ہمیشہ سر میں رہتے تھے حسن کمال جی نے رفی صاحب کے ایک گانے کا ذکر بھی کیا جو کی فلم راج ہٹ میں تھا اس گانے کو اتنی اونچی پچ پر جا کر گانا بہت ہی مشکل کام تھا مگر محمد رفی صاحب نے اس خوبصورتی سے کیا کی قابل تعریف ہے وہ گیت تھا آئے بہار بن کے لبھا کر چلے گئے یہ برسوں پرانا گانا ہے لیکن حسن کمال جی کے ذہن میں آج تک جوان ہے دوستو یہ ساری باتیں حسن کمال جی نے اپنے ایک انٹریو میں بیان کی تھی آج حسن کمال جی ستتر سال کے ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی میں کافی خوش ہیں فلم نکاح میں ان کے لکھے گیتوں نے ہر طرف واواہی لوٹی جیسے دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے اور دل کی یہ آرزو تھی کوئی دل ربا ملے اس کے بعد آج کی آواز اعتبار توایف اور دہلیس جیسی فلموں میں بھی ان کے گیتوں کو بہت پسند کیا گیا حسن کمال جی کے گیت بہت زیادہ دلکش ہوا کرتے تھے تو بس یہی انفرمیشن تھی جو آپ سب سے شیئر کرنی تھی رفی صاحب کے بارے میں دوستو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اگر میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا تینک یو ویری مچ